زندہ بار زندہ بار میں ہیں سب سے کھرا سینہ زرخیز وہ کونسا ہے جو میرا زمین کی طرح کا ہو میرا زمین اس کا کیا کہاں ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ سب کچھ سرکار نے خود اپنے دفتوں سے کہاں کیا ہم سری بخاری میں ہے رم میرا زمین کو میں اس لیے ترجیح دے رہا ہوں قابلت الماء وہ جب پانی آتا ہے تو صرف اوپر اوپر نہیں رہتا وہ جذب کر کے اندر لے جاتی ہے یہ جو لفظ قبول تم بولتے ہو کہ وہ پانی کو اندر قبول کر لیتی ہے استقبار کر کے کہ اللہ کا فضل ہوا ہے میں اس کو ضائع نہیں ہونے دینا کہ یہ پہ کے گندے نالوں میں چلا جائے نہیں وہ اندر سے کھینچ لیتی ہے اب کھینچ کے آگے جو کس کا کردار ہے وہ بڑا شاندار ہے سرکار فرماتے ہیں فَأَمْ بَتَتِ الْقَلَى وہ زمین اسی فانی سے سبزہ ہُڑاتی ہے یعنی وہ اس پانی کو صرف ایکٹیو آف پانی نہیں رہ لے دیتی ہے وہ اس پانی کے اندر میں لگ رہتی ہے اور حدیث میں نفذ امبتت مونس کا شیرہ ہے معنی ہے کہ زمین ہُڑاتی ہے حالانکہ مگاتا تو ربِ ذُّل جلال ہے تو اس ناعت مجازی ہے کہ اللہ زمین کو توفیق دیتا ہے تو پھر زمین اسی فانی سے جو اوپر سے آیا تھا اس سے آگے مواصل کو ایک پروڈکشن دیتی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی فروٹ ہیں جتنے بھی اناج ہیں جتنی بھی فصلے ہیں جتنی بھی سبزیاں ہیں جتنا بھی سبزہ ہے اس میں سائنس کے مصولوں کے مطابق بھی ایک کوانٹیٹی پانی کی ضرور ہوتی ہے کسی پہ کم کسی پہ زیادہ لیکن یہ پانی نیچے سے آیا ہوا نہیں ہوتا یہ اوپر سے آیا ہوا ہوتا ہے چونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجَبِهِ مِنْ قُلْ مِذْتَوَرَا کہ رب نے جو آسمانوں سے اُتھارا اس سے رب نے سارے پھل بنا رہے تو آسمان سے پارش کی شکل میں اُترا زمین میں جذب کیا یہ کردار پہلا کردار ہے امت کے اندر کہ امت کے سینے ایسے ہوں گے قرآن نیا نہیں اُتھرے گا سرکار آخری مبینے وحج کا دروازہ بند ہو گیا رب نے پہلے سے اس امت کے سینے ایسے بھی بنایا کہ جب نئی آیت نہ اُترتی ہو تو یہ جذب کر کے اگلی آیت سے ہی کوئی فروت تیار کر کے اُمت کو آتا پروا دے ایسے سینے بھی ہوں گے اور دوسری فرمین فرمہ وہ پانی کو روک لیتی ہے جذب نہیں کر سکتی لیکن فیدہ من وہ بھی ہے اس نہ فیدہ کیا ہے سرکار فرماتے ہیں شارع و سقاؤ و زراؤں کہ جب بارش ورستی ہے پھر تو پانی آتر بھی ہوتا ہے لیکن وہ حوز چھیل تاراں دامنے گوہ میں اس نے پانی سڈور کر دیا تو جن زمانوں میں لوگ بلکنے لگے تو اس یمین نے زندگی باتی شارع لوگوں نے خود بیا سقاؤ جانوروں کو پھلانا زارعو یہاں سے کھڑے بڑھ بڑھ کے اپنے پوتوں کو سبزیوں کو سیناف کر دے رہے یہ بھی اچھی زمین ہے تیسری وہ شور ہے سیمزدہ ہے اگر اس کا باوینہ ہے کہ مجھے پچھلی تھی نہ رب وہ ہمارے دینے کا انکار نہ کرے اپنے مساج کو بلامت کرے تو ہے ہی سیمزدہ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ نبی دیتے کچھ نہیں یا نبی لے کے کچھ نہیں آئے یہ کیوں کہتا ہے کہ بارہ ربی نمبر شریف کو کیوں ہم منائیں کیا ہوا ہے سرکار فرماتے ہیں ہوا وہ ہے جو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ میں اتنا یہ منایا ہوں اتنی ہدایت آیا ہوں اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کچھ نہیں ہوا کہ ہماری بارش نے اسے معلوم نہیں رکھا تھا اگر وہ محروم ہے تو سینہ سے زیادہ ہے شور ہے اگر شور سمید ہے تو اس کی آفنا قصود ہے ہم نے برس نے کوئی قبطہ سر نہیں چھوڑی ہوئی اب اس میں آج کے موزن کے لحاظ صرف جو پہلا حصہ حدیث کا اس پر گفتہو سے اگر سلا سمجھانا چاہتا ہو اب یہ تو آپ کے ذیب میں بات خائنل ہے کہ بارش اور زمین کی قسموں سے مقصد کوئی اگری کجل پران نہیں ہے بلکہ اعتقاد علم حکمت ودائے نجار یہ وضوع سرکار اپنی امت کو سکھانا چاہتے ہیں اور اس میں امت کے سینوں کا کیا تدار ہے کہ قرآن جو آیا ہے سنت جو آئی ہے اس کے لحاظ سے قوم سے سینے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنے گزارانے کیا بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی فکری ناشتے کا بھی یہ تمام کر دیا ہے مقصد یہ ہے اب دیکھو ظاہری زمین اس نے فانی کو جذب کیا تو سبسی ہوگی سبزہ ہوتا جڑی بوجیوں میں وہ پانی ہوتا ہے کھجور میں ہے اگور میں ہے خربوز میں ہے تربوز میں ہے انار میں ہے کیلے میں ہے سامنے ہوتا ہے کون سب وہ جو آسمان سے ہوتا تسلیم کرتے ہونا جو کہ قرآن کہتا ہے اخرج نبی زمین میں کہیں وہ کاشمی ہے کہیں سنافقی ہے کہیں وہ حریر ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے زمین میں کیا کیا اس میں خصائص داند دیئے کسی جڑی بوٹی میں کسی شہ کا علاج کسی میں کسی کا علاج کسی سبزی کو کوئی ٹیسٹ پرس پسند کرے کوئی سبزی کسی انسان کی صحت کا سامان فرام کرے کسی کے ضمین مزاج میں شرف مارتے کا ہو کوئی آم کھانا چاہے کوئی اگور کوئی سربوز کوئی تربوز کوئی کچھر کا جوس چاہے تو رب نے کہا اتارا ایک طرح کا تھا لیکن یہ زمین کو ہم نے صلاحیت دیتی ہے وہ ایک طرح کنی میں نے دے گی وہ ہر قسم کی ضرورت پوری کرتی رہے گی لفولت 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 آپ دیکھئے آیت اور حدیث اب یہ مساج نہیں سنئیے ہمارے قبی علیہ السلام میں سجنوں پہلے دی کہ کیا ایسا ندر ہو سکتا ہے دنیا میں ہو اسے زمین کا پتہ نہ ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی بارش درستی دیکھی نہ ہو یعنی وہ سمجھایا عرش کے پار کی کوئی مساج نہیں تھی لوگوں کے محول کی مساج نہیں ہے اس لیے کہ لوگ اس میں بہت کریں کہ رب کا نظام کیا ہے پانی اترا ہے اور زمین کو اس کی کوئی خراجی تحسین پیش کریں اے سکار کہ کیا ہے زمین کہ جس نے ایک قسم کے پانی کو کتنے ذائقے دے دیئے ہیں کتنی خوش دونے دے دیئے ہیں کتنے بیٹامنس ہیں کتنی بیواریوں کا علاج ہے پانی آیا تھا تو ایچ ٹوو تھا جذب کر کے زمین نے واپس لوٹایا تو اس کے ذائقے ہی ذائقے اب یہ ظہر ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی شاند بیان کی ہے تو ہم سرکار کے غلام ہیں ہم بھی اس کو مانتے کہ بڑا کردار ہے زمین کی اور بیسے دیکھ رہو ہم کیسے صرف پانی پہ بڑا کر سکتے تھے اگر یہ سمزنگا یہ فروت یہ آنار یہ گنگم یہ چامل یہ سب تو اس بھی پانی سے بھیڑا گیا تو ایک طرح کا اترا ہوا پانی ہزار ہا شکلوں میں جو دے اس زمین کی تاریف ہے اس کی مضمت نہیں ہے اس کی تاریف ہے اس کا کردار گا کہ اس نے پانی چزم کر دیا اور یہاں تک آپ مجھے بتائیں کہ آج تک مالتے کا جوس انگور کا جوس خربوز تربوز کا جوس دیکھ کر تم نے کسی اپن مند کو زمین کو تانے دیتے بھی سنے کہ تُو نے کیا کیا آسمان سے تو اوہ اترا تھا تُو نے دھول بھی کر دی تُو نے ملادک کر دی تُو نے پیدت کی تُو نے اللہ کا اترا ہوا بطن کیا کوئی ایسا بے وقوف تمہیں آج تک ملا ہے نہیں ہر بندہ عسان مانتا ہے زمین کا اس کا تو کردار ہے یہ اس طرح ناگرکی تو ہمیں یہ سب کچھ کہاں سے ملتا اور اس میں تمہیں کوئی ایسا توی پرستی نہیں ملے گا جو کہے کہ میں صرف جو آسمان سے پانی اترا ہے وہ پیتا ہوا یا پھر جوس کی طرح نڑکہ نکالتا ہے میں جوس نہیں پیتا میں انگور کربوز تربوز کا جوس نہیں پیتا کیونکہ اس میں تو پھدت شامل ہے یہ تو پھدت چکا ہے اس کا تو ناگی ہور بن گیا ہے یہ آسمان سے اترا ہوا پانی نہیں ہے کبھی تم نے کوئی یہ جلسہ کرتے بھی سنے پوچھنا چاہیے کہ رب نے تو اتارا ایک قسم کا زمین نے بنایا کئی قسم کا اور تم نے ساری قسمیں ہی قبول کر لیے نہ ہی تم نے احتجاب انگور کے خلاف دیا نہ آنار کا خلاف دیا نہ سربوز تربوز کا بائی دیکھ دیا نہ زمین کے اختانے دیئے تو یہ تشبیر تو تھی ہی باطن کے لحاظ سے زمین اور فروٹ کا مسئلہ تو بیان ہی نہیں ہو رہا بیان ہو رہا ہے تو ایمان ابو حنیفار کے سیدے کھر ما شنا بیاں ہو رہا ہے نہ پے 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 تو چو اب یہ ساری آیت حدیث جو میں نے پڑی اس سے مقصد کوئی زمینوں کی قسموں کی طرف متوجہ کر کے اس پر واضح قدمی وہ تو ایک ذریعہ ہے منزل آگے ہے انگور کجور خربوز یہ تو سمجھانے کے لیے ہے کہ زمین کیسی ہے قدردان ہے پانی کی دشمن نہیں ہے قدردان ہے اس نے پانی جذب کیا ہے اور جذب کر کے خدا کی دی ہوئی تو حقیق سے اس پانی کو کتنی عفتیں بٹھاس اور ذائقی عطا کر دیئے ہیں تو سرکار نے فرما میری امت میں کچھ سینے بھی ایسے ہوں گے جو پانی کو جذب کرے گئے قرآن و سلط کے پانی کو مسارد ویس محصد کے لیے قرآن و سلط کے پانی کو جذب کریں گے اب جذب کر کے بیسے رکھنا ہے نہیں جذب کر کے انسانی ضرورتیں جو قیامت تک تھی ان کا حل نکالنا ہے اسی طرح رکھنا اس زمین کا کندار نہیں کوئی ہی کا ہے کہ جو تراب ہے جو حوز ہے اس نے بیسے ہی محبور رکھنا ہے لیکن یہ طعفہ طیبہ ہے اس نے قرآن و سلط کو جذب کر کے امام ابو حنیفہ کا سینہ ہو تو پانچ لاکھ مسائل حل کر کے امت کو عطا کر دے رہے ہیں یہ کوئی عجیب بات ہے کہ مانٹے کے تو خلاف کوئی بھی نہیں انگور سے بائی کارٹ کسی کا بھی نہیں خربور تربور سے بائی کارٹ کسی کا بھی نہیں وہاں پیتت اور بلاوٹ اور دونوئی کا فتحہ کسی کا بھی نہیں اور جو مقصد چھان نسان دینے کا وہاں آکے دشمنی شروع ہو گئی نئی سلام ہے امام ابو حنیفہ جیسے سینہ کو جنہوں نے قرآن و سنت کا پانی جذب کر کے جو سوغات تیار کی ہے اس پر فقہ اسلامی کہا جاتا ہے تو میں بھر بھرہ کہتا ہوں اگر انگور کے جوس کا آسمان سکترے پر پانی سے کوئی تنک نہیں تو پھر فقہ کا بھی قرآن و سنت سے کوئی تنک نہیں اگر خربوز تربوز کے جوس کا آسمان سے اترہ پر پانی سے کوئی تنک نہیں تو پھر فقہ کا بھی قرآن و سنت سے کوئی تنک نہیں اور اگر اس پران کے فیصلے کے مطابق اگر انگور کا پانی کوئی ہے جو آسمان سے اترہ ہے خربوز کا بھی محی ہے جو آسمان سے اترہ ہے ایسے ہی تھی کہ ہنفی کو پرانو سنت کا غیر نہ سمجھو یہ مجتہت کے سینے کی ذرخیز زمین ہے جس نے پرانو سنت ہی کا فیر معاشرے میں عام کر دیا ہے اب اس چیز کو سمجھ لیں کے رہاں سے جو میں نے مسار دی اس پر میں آخری سامس تک قائم میں اور مجھے انقلال ہے یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں پر کوئی وہاں بھی کوئی غیر مکمل اس حدیث کا کوئی اور مطلب بتا کے دکھا کہ بارس کچھ اور چیز ہے زمین کوئی اور چیز ہے امبتتل کالا ورسپت کسی کوئی اور چیز ہے وہ ہم کہیں کہ چیز ہے بتاؤ بات کر لیں جائے مگر سورج مغرب سے درو ہو سکتا ہے ہماری اس دلیل کا اللہ کے فضل سے کوئی جواب نہیں دے سکتا لڑکار ہے 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 لڑکار ناظر کیا تھا اس پانی سے زمین نے یہ چھلے تیار کی ہیں ہم سب کو کھاتے ہیں ہم بڑے تو ہی پرست ہیں یہ کام تو ہندو بھی کر رہا ہے سکھ بھی کر رہا ہے کادیانی بھی کر رہا ہے نسلانی بھی کر رہا ہے یہ ساہی زمین اور پانی اور فروت کو ترسائے مانتے ہیں تیرا اس جگرہ مقام ہے کہ تُو مومن کے دل کی زرخی و زمین کی پیداوار پر تصویف کرے اور وہ رب نے توفیق اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے ہیں اور یاد رکھو یہ جو فروت ہے نا کھاتے یہ بھی ہیں یہ امام صاحب کے دل کی زمین کا فروت کھاتے ہیں بلکہ امام صاحب کو امام عاظم کہتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھو آج اگر اس نسل کے بعد والے امام عاظم رفض سے چھنے کہ تُو مبو حریفہ کو امام عاظم کہہ لے تو انہیں اپنے بڑھوکا کو کیا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے امام عاظم کے دل سے بھیک مانگ مانگ کے ان کے لئے کو کلی بنائی تھی وہ تو فتوہ بھی نہیں دے سکتے تھے امام عاظم کے بغیر اب اس لیے ہی یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں میں دکھا دیتا ہوں کہ ان کا اس سلسلہ میں جو کتار ہے یہ دیکھو فتاوہ نصیر کیا جن نمبر دو شیخ البلے فی البل حضرت مولانا صدیب نظیر حسین محدث دہلوی جس کے یہ سارے پیروکار ہیں اس فتاوہ کے اندر مسئلہ دو سو سات سفر پر لکھا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے موزن ازان پڑھنے کی کیا تنخواہ لے سکتا ہے مدرس تدریس کی کیا تنخواہ لے سکتا ہے یہ مسئلہ ہے اس کے جواب میں آگے وضاحت میں دوسرے نمبر پہ کروں گا لیکن سب سے پہلے انجمال لینا اجرت کا اوپر عبادات کے مسئلہ ازان و اقامت و تعلیم قرآن کے جائز نہیں نزدیک کس کے نزدیک امام آزم کے اور نزدیک متقرین حنفیہ کے جائز ہے یعنی یہاں امام آزم کے ساتھ ابو حنیفہ بھی نہیں بولا صرف امام آزم کہا ہے اور مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مراد ابو حنیفہ لے رہے اور اس میں کوئی پوسری رائے نہیں کہ ساتھ آگے جا کر حوال لے گئے کہ امام صاحب نے تو یہ کہا ان کے فلا شاکر نے یہ کہا اور لفظ امام آزم سے ذکر کرنا ابو حنیفہ کا یہ ان کے نزیر حسین دنی کے فتحہ میں پہنچو ہے آج ہم سے جلتے ہیں کہ تم نے امام آزم کنفرنس کیوں کی ارے جب بات ہوتی ہے القاب کی تو القاب میں دائرہ کا زمانے گلا سے متیل ہوتا ہے اب امت کے قائد کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن محمد علی جناہ کو قائد آزم اگر کہا جائے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابہ کے بھی قائد ہیں یا پاویین کے بھی قائد ہیں یا تاتا بنجے بخس کے بھی قائد ہیں وہ اپنے زمانے میں مسلمانوں نے ان کو اپنا قائد بنایا ہے اگری سے کتاب پر جو لکھا ہے شیخ الکل شیخ پیر مرشد رحمہ لیڈر کل کا تو کیا اس کل میں صحابہ ہے کیا اس کل میں امبیاء ہیں کیا اس کل کے اندر تابعی ہیں اگر دل میں حسد دوگز نہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کا جو گھنبا ہے چھوٹا سا اس میں جو جو دوڑا دوڑ پڑے ہوئے ہیں یہ ان کل کا شیخ ہے یہ تو دادا صاحب کا بھی شیخ نہیں یہ تو خاجہ صاحب کا بھی شیخ نہیں یہ تو ہمارا بھی شیخ نہیں تو پھر شیخ الکل اور اس میں ذکر نہیں کیا کہ کل باپی جو ان کا شیخ مطلق الکل کا اور اگر امام آزم کہہ کر یہ کہتے ہیں امام آزم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر انکرو شرم کرو شیخ الکل تو آمینہ کے لاب ہیں وہ ہے سب کس ہیں تو پتہ چڑھا کہ ایک الکاب کے اندر اپنا اہد عرص مراد ہوتا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ اپنے اہد میں جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے امام آزم ہیں یہ تو ہم ماننے والے بھی سینہ تانک کہتے ہیں کہ حضرت ستی کی اکبر کے لحاظ سے ابو حنیفہ امام آزم نہیں ہے حضرت فرم کی آزم حضرت عثمان غریب حضرت اولا علی حضرت سا حضرت سہی حضرت قواب بن چمک حضرت اوپئی بکا حضرت حسین خوب بن شاہ حضرت امام حسین حضرت امام حسین فدل اللہ و پانا ان کے غلام ہیں مگر بعد والوں کے امام ہیں امام اعظم کا جو حوالہ میں نے پیش کیا قیامت تک مجھے انتظار رہے گا کہ ان کے بڑے امام اعظم کے درد پہ بھجنے دیکھ کے بیٹھے رہے اور انہیں امام اعظم کہا تو کیا وہ سرکار کو نبی نہیں باتتے تھے ان کے بخور کیوں امام اعظم کہتا بھی وہ بہنی کو وہ پھر بھی مسلمان پچھے رہے پھر بھی تمہارے کے لیٹر بنے رہے اور یہ کوئی عام چھوٹا سا رسالہ نہیں یہ ان کا فتاوہ ہے فتاوہ نسیریہ اس کی جنڈ نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ساتھ پر ابو حنیفہ کو ان بہادیوں کے پیش پہ نے امام اعظم کے لکم سے یاد کیا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے جو تلقین کی تھی یہ فتاوہ صلاحیہ ہے صلاح و نام رسلی کا اس میں صفحہ نمبر اٹھاسی ہے لکہ اماموں اور مجدہدوں اور محدثین کی توہیم کرنا انہیں برا بھلا کہنا ان سے بغل رکھنا دشمنی رکھنا مسلمان کا کام نہیں یہ مسلمان کا کام اب ان کے بڑوں نے جو مسلمانی کا نسابی نے دیا اب یہ کم اس کم وہ تک پڑھ لے کہ کہا یہ مسلمان کا کام نہیں کہ ابو حنیفہ سے بغل کوئی رکھ لے ابو حنیفہ سے بغل رکھنے والا ان کے فتوے کی مطابق مسلمان نہیں ہو شکتا یہ مسلمان کا کام نہیں خصوصا کیونکہ پیچھے دفت ہے اماموں ان میں سے خاص کرتے پھر ذکر کیا خصوصا چاروں امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے امام مالک رحمت اللہ لے امام شافی رحمت اللہ لے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ لے کی توہین کرنا ان پسکان دین کو برائی سے یاد کرنا ان سے دشمنی رکھنا سری بے دینی ہے کھلی بے دینی ہے انہوں لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے جو ان اماموں سے چلتے ہیں اور بودھ رکھتے ہیں یہ ہم نے خود شاپا نہیں یہ انہی کا ہے اور ان پر کیا عطاق کے لئے قرض ہے اس کا جواب نہیں دے پائے گی کھاتے ہیں لیکن چھپ چھپ کے ہم وہ ہیں کھاتے بھی ہیں اور امام اعظم کے بیت بھی کھاتے ہیں اب یہ بزاہت تھوڑی سی زمین آگئی حاصل جو موضوع جب کہا ہے کہ قرآن و سنت سے ذرخ زمین پانی جذب کیسے کرتی ہے یہ سننے تیر مزید میرے پاس موجود ہے میں حدیث سے اس کی مثال دے کر امام صاحب تک آگیانا چاہتا ہوں صاحب سے پہلے ایک قرآن کیا ہے اس کے بعد حدیثیں گھراری اب اس کے بعد جانے تیرمزی کی یہ حدیث یہ اس کی جنر نمبر دو کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار چیسو ستائیس ہے بابو ما جاہا فی قادی کئی فر یقبی یہ انوان ہے کہ جب قاضی صاحب کے پاس کچھ مسرہ آ جائے تو فیصلہ کیسے کریں یہ باب سند لکھی ہوئی ہے اور حدیث اللہ کے حضر سے سوفی صاحب گھری حدیث ہے حضرت معاذ بن جمن جب یمن کی طرف روانہ ہونے لگے تو ہمارے آٹھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انٹریو کیا اور یہ خود جاننے کے لیے نہیں تھا یہ لاہور والوں کو بتانے کے لیے تھا تیری نظر خواب زارے شب میں گلاب تحریف کر چکی تھی اچار بینوں کے خواب انہیں انقلاب تحریف کر چکی تھی میرے ذہن کے فرق پر جو سواب چند کے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریف کر چکی تھی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما قیفا تقدیم مواز میں جو تجھے گورنر بھی بنا رہا ہوں قاضی بنا رہا ہوں مجھتی بھی بنا رہا ہوں اور شمل والوں نے دوشت اسمال پوچھنے مجھے یہ تو بتاؤ جواب کیسے پیسنا کیسے کرو گے اس بات کا مجھے جواب دیا تو حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عقبی بما فی کتاب اللہ جو کچھ اللہ کے قرآن میں ہے اسے بڑھو گا اور میں پڑھ کے جواب دے گا اب اگلی بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فَلِن لَمْ يَقُلْ فِي کتاب اللہ اگل کتاب اللہ میں نہ ہو یہاں لنگ رکھن ہے دوسرین لنگ تجد اثر مقصد وہ ہے اگر تم اپنے سورسز سے قرآن سے وہ مسئلہ نہ دھونپاو تو پھر جا کرو گے اب حضرت مواز بن جبل نے آگے اس لئے نہیں کہا کہ قرآن میں کیوں نہیں ہوگا ہر مسئلت قرآن میں مواز بن جبل اگل اگلے سٹم پہ چلے گئے چھکا کے کہنے پتو میں بھی جانا پڑے ہم تو کروڑوں ملکے مواز بن جبل کے سمندر کی ایک چھلک تک بھی نہیں پہنسکتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو پھر کیا کرو گئے ان کا فاتح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سنت سے میں مسئلہ بیان کروں گا اب دیکھو یہ ہے فقہ یہ ہے حنفیت یہ ہے سنیت اگر ان لوگوں میں نعرہ سچا ہوتا کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی فقہ کی کیا ضرورت ہے اگرنا سوال خود صاحبِ حکومت نہ فرماتے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم این وعال اگر وہ مسئلہ جو شمن بارے لے آئے اور وہ سنت میں بھی نہ ہوئے تو پھر کیا کرو گے سنت میں بھی نہ ہوئے تو پھر کیا کرو گے یہ حدیث ہے اب ان لوگوں کی تو گریبند ہے جو آج نعرہ نگا رہے ہیں کہ فقہ کچھ نہیں قرآن و سنت کے بعد کچھ نہیں یہ آکر چودمی صدی میں دین اپنے ستائل پر بنانے والے ہیں اور ادھر صفحہ کا پڑا ہوا نواز میں جبت میں تھا اور خود جب میرے نبی علیہ السلام نے کرمایا اگر قرآن میں بھی نہ ہو سنت میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر بولوں گے میں تو چھپڑوں گا قرآن میں سنت میں دو ہی تو چیزیں ہیں اب آگے میں کیا جا سکتا ہوں میں چھپکا جا ہوں گا میں بھیان نہیں کروں گا یہ لفظ نہیں بولے لفظ کیا تھے حضرت عواز بن جبل میں کہا سنت میں کھپکا جا ہوں گا رائے سے اچھتا ہے دورالہ جی اپنی رائے سے میری رائے سے اپنی رائے سے میں اس جہاد کروں گا اب یہاں درہ اچھی طرح سمجھ رو اگر ان لوگوں کی سوچ سچی ہوتی تو سرکار سے پڑھ کے دین کا محفظ کون ہے سرکار فرماتلواز بن جمل ہوش کرو اللہ اللہ ہے رسول میں ہوں تمہاری کیا ہے سکیتے کہ دین ہمارا ہو اور رائے تمہاری ہو مت آگے چلنا بس پران سے ملے تو بتاؤ حدیث میں ملے تو بتاؤ اور اگر نہ ملے تو چپ ہو جاؤ نہیں جب حضرت بواز بن جبل نے کہا محبوب میں تو اپنی رائے سے اجتہار کروں گا تو میری آنکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا تو اتنے خوش ہوئے فرماد وفق رسول رسول اللہ اس نے کہا بم آگا بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماد وہ سلامی کی ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے میرے شاکرد کو یہ بات کرنے کی توفیق دیا کہ جس بات پر سن کے لب کا نبی خوش ہو گیا ہے اب سوچو تو سری یہ کہاں سے قوم آئی ہے صحابہ قرآن سنت کے بعد تیسری چیز مان رہے پھر اس کے شرطے ہیں اور ان کی بھوشری نہیں آج کا حب دلہ ہی قرآن میں جو مسائل ہیں ان کے ذریعے سے میں جو معلوم نہیں وہ معلوم کروں گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے پہلے تھا قولی سے آبی سرکار پرش ہوئے تو فرمان رسول بن گیا سرکار پر فیصلہ سرکار پر فیصلہ اور پھر جمن والوں کو حکم ہے کہ جو معاذ بن جبل میں بتانا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ معاذ کی رائے ہیں یہ سمجھنا ہے شریعت کا قانون ہے یہ تقلید ہے یہ تقلید ہے یہ تقلید ہے یہ تقلید ہے اور فیصلہ یہ بھی ہے کہ نہ قرآن میں نہ سنت میں معاذ بن جبل کی لائے کا فیصلہ ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو مجتہد کا تروازہ خود ہی دکھا دیا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اب یہاں پر یہ بات بڑی کاملے گھور ہے اس پر میں نے دوگئی میں مرازنہ کیا تھا میں نے کہا تم اب کہتے ہو کہ یہ فقیر کیا ہوتا ہے مجتہد کیا ہوتا ہے اس قرآن کیا ہوتی ہے یہ کیا کیا ہوتا ہے میں نے کہا جن کوئی دکھ بھی بندہ تھا یہ باتیں کرنے کا میرے آقا ریہ السلام نے تو اس مقت بھی اجازت دے دی آپ تو واہیی بات اس مقت ہو سکتا تھا کہ جب حضرت بہت جبل نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہوگا تو میں سنت کی طرف لنا جاؤں گا شرکار تمہاتی اتنی جلدی نہ کرو ابھی تو سارا اترہی نہیں تمہارے جانے کے بعد بھی مجھ بھی اترے گا تو تم مجھ سے رابطہ کرنا کہ جو تمہارے ہوتے ہوئے اترا ہے اس میں تو نہیں ہو سکتا ہے جو بات میں اترے گا اس میں ہو تو لہٰذا فیصلہ وہ ہوگا جو قرآن میں ہے امکان کھارا اس چیز کا یوں کہا جا سکتا تھا کہ جب قرآن میں نہ ملے خود سرکار میں یہ رستانی دکھا کہا ٹھیک ہے سنت کے بات کر دو اگر سنت مجھ نا ملے یہاں تو سرکار پھرنا سکتے تھے میں خود سنت والا جو تمہارے سامنے میں یمن اتنا دور کیا ہے کوئی چار دن سمر کر دو ماج بن جب بند میرے پاس پہ جو میں نبی مسئلہ میں بھیان کروں گا فیصلہ میرا چلے گا حکم میں دوں گا لیکن سرکار نے امت کو قیامت تک چلانے کا تجربہ زہری عیاد میں کرونا تھا اگرچہ میں خود سامنے ہوں لیکن ماز کے جو جو تم نے کہا ہے کہ میں رائے سے اجتحاد کروں گا کب جب میں سامنے نہیں گا پھر یہ دروازہ ہے تو آج گوڑ جاتے تو میں نے کہا تقلیم اور فقہ کا چھنڈا تو اس وقت کی نیلان آ تھا جب نبی واحد تر رہی تھے جب خود نبی سامنے تھے اس وقت اس کو رسول پاک صلی اللہ نے اپنی طرح سے سرٹیفیکیٹ دے دیا وحجبند ہے لہٰذا آج تاہے دو پیدا نشیخ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سنت کا جو پانی مجھ تک پہنچا ہے کافی ہے سینہ میرا جذب کر کے یمن والوں کو فروٹ تیار کر کے دیتا رہے گا آج تاہے دو میرا میں اپنی رائے سے اس کے ہاتھ کروں گا مسئلہ نبی اکرم نور شفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ امت کو طریقہ بتایا طریقہ کس چیز کا کہ پانی جذب کر کے پھر پھر کیسے بنانا اور اس ٹریننگ پر جس کی زمین میرا تھی وہ کام آگے شروع اس نے کر لیا اب سین زدہ کو اگر کچھ نہیں ملا تو ابو حدیفہ کے لنگر کھانے کا انکار کیوں کلبا ہے رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خود تریلنگ دے رہے بخاری شریف میں ایک صحاتی نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ این افتی ناظر انت حج و انہا مات میری ہمشیرہ نے نظر مانی حاج کرنے لیکن حاج کی بغیر ہی فوت ہوئے اب کیا کروں کیا ایسا ہو سکتا ہے حاج میں کروں اور نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے تھکاوت مجھے ہو احرام مہبار چکر میں کروں وقوف میں کروں اور نظر میری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے ہماری آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ واضح طور پر ہاں یا نا میں جواب دے سکتے تھے یہ مختلف لفظوں سے تیرہ چودہ مقامات پر بخاری میں آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے سوال کرنے والے پر سوال فرما دیا کیوں کہ اس کا جو میرا زمین والا دل ہے اس سے کو دریویں کرو کہ جذب کر کے پھر مسئلہ نیا حال کیسے کرو ہے آپ نے فرما تم مجھے اس بات کا جواب اگر تمہاری ہمشیرہ نے کسی کا قرض دینا ہوتا پیسے اور دیئے بغیر خورت ہو جاتی اور تم اپنی جیب سے پیسے دے کے قرض اتارنا چاہتے بتاؤ اترتا یا نہ اترتا اب یہ سرکار ان کو جو نے معلوم ہے ایک مسئلہ اس سے حاج والے مسئلہ چاہتے چاہتے یہ مجھے معلوم ہے اگر بہن کی جگہ میں اپنے پیسے دے کرز اتارو گر اتر جائے تو سرکار نے اسی سمجھ دو فرق دی دی اللہ فا اللہ حق کو پھر جبا پھر اللہ کا کرز بھی پورا کر دو وہ زیادہ حق دار ہے کس کرز پورا دیا جائے یہ ہے نامعلوم کو معلوم کرنا کہ صحابی کو جو معلوم نہیں تھا اس کو پوری سے جواب دلوائے کہ اس طرح کر کے قیامت تک کوئی عیتیں پھر نہیں اترے ہوئے قرآن سے تم نے مسئلے دکھا لے ہیں اور زرخیر زمین علی امت کا گزارہ کرنا ہے اس ترینر کروائی ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے تیچے میں آگے یہ بہار آئی اور اس کے لحاظ سے صورت حال یہ ہے اگر یہ بجلی کی جو تار ہے آج کو بچا بچا جانتا ہے کہ بجلی کیا ہے ورڈر کیا ہے بلد کیا ہے لیکن جب یہ پہلی بار مطارق ہو رہی تھی دس کمروں سے ایک تار گزر کے جا رہی ہے اور ان دس کمروں کے اندر کوئی ہولڈر نہیں کوئی بلد نہیں صحیح رہی دے رہی ہوگا گی گی ار میں کمرے کسی نے ہولڈر لگا کے بلد لگا یا تو وہاں روشنی ہے ہے جو سمجھو جس مسئلے پر آئے ناظر ہوگیا ایک مسئلے کے لیے لیکن آئے کے اندر جو فقی ہے اس نے پتا ہے کہ جس بیس پر یہ ہوتر ہے اس بیس پر اور بھی سیکھل ہو سکتے ہیں اب عام بندہ جسے بجلی کیا نہیں پتا اسے نے تو یہ سمجھ رہے کہ دس کمرے نہیں روشن ہو سکتے لیکن جس پتا ہے کہ گیار میں بجلی گزر کے دس سے آرہی ہے بہا صرف ہرڈر لگا رہا اور پھر پھر وہ بھی جو ہی چمکے گے جیسے گیار ما چمک رہا ہے اس نے ہرڈر لگا اس نے پھر لگا دس یہ کوئی اپنی جیب سے بجلی گا ہے نہیں بجلی وہی صرف اس نے ظاہر کر دی ہے اسے طریقہ آتا تھا ایسے ہی جس حکم کے بارے میں قرآن کی آیت آئے مثال کے طور پر شراب کے بارے میں تو موج تہہر نے دیکھا شراب کیوں عرام ہے یہ رشاور ہے جہاں جہاں یہ نشے بازی علت پائی آ رہی ہے تو وہاں بہا حرام بھرم لگا دو کہ بھنگ بھی حرام ریفیون بھی حرام خوراں بھی حرام جہاں جہاں تو مجتہد اپنی شریعت نہیں بناتا اترے ہوئے قرآنی حکم کو ظاہر کر کے دکھاتا ہے جیسے ہوئی ہے جس سے جانا کمرہ روشن تھا دس میں اس نے پلب رگایا ہے وہی روشنی جہاں بھی ظاہر ہو گئی ہے اور اس کو محسن سمجھا جائے گا اس کو مفید جا جائے گا کہ ہم کو کئی سالوں سے یوں دیروں میں کیا دی تھے بڑا سیانہ اور اچھا بندہ ہے یہ بھی تو یاد رکھو اگر بلب لگا کے یوں کمرے روشن کرنے والے کا عیسان ہے تو ہر کوئی بلب لگا بھی نہیں سکتا ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں تائر فردوس کی سی جا گو فکر خدا روشن ہے سمانہ آزاد کی افتار ہے اگر استعار چھپ جائے یہ کوئی کام ہے یہ دس کمروں میں سے جو نجلی کی تار گزر رہی ہے ہم بھی روشن نہیں کر سکتے بندہ وہ ہے جس نے کبھی الیکٹریشن کا مو بھی نہیں دیکھا اور الیکٹر امور تھا اسے پتہ ہی ہوئی ہے تار کو کھینچتا ہوں کھورتا ہوں مگتا ہوں تو کیا لوگوں کے لئے روشن کرے گا یا خود ملد گھر اپنے رٹک جائے گا رٹک جائے گا اناری ہے اسے پتہ نہیں کہ ہرلڈر نتہ کیسے اسے پتہ نہیں کہ وہ جو گھر میں کمرے تک رو پر کی رو جاری ہے وہ ہوتی کیا ہے لہٰذا اگر غیر مقلق ہوگا ابو حنیفہ کا سینر نہیں ہوگا اور چاہے جو میں بھی بھر لگاؤ تو لٹک جائے گا اور جو اس کو چھڑائے گا وہ بھی لٹک جائے گا اور شور کی ایمانی مات آکے ہو جائے گی لیکن تقلید وآل ابو حنیفہ کے سہرے مچ جائے گا اب دیکھئے امام آسم ابو حنیفہ اب ساتھ تھے اور امام آمشد کے پاس پڑھ رہے تھے اور سائل آگیا اس نے پوچھا امام آمشد کو جواب نہ آیا تو وہ بھی بہت بڑے تابع تھے بہت بڑے محدش تھے لیکن امام ابو حندق فاہ کے چہرے اس کی آثار بتا رہے تھے کی میں جواب آتا رہا تو استاز کہنے لگیا ابو حنیفہ تم بتاؤ تو امام ابو حنیفہ نے جواب بتایا ایسا کہ استاز آش اشکر اٹھے کہ باقی جواب کو صحیح ہے پوچھا تھی ابو حنیفہ پوچھے یہ جواب کیسے آیا استاز میں ہو پڑھاتا میں ہو تم سکرنٹ ہو یہ جواب تم نے کہاں سے پڑھا انہوں نے کہا ملال احادیش انلتی انتہا دستنیہا استاز نے کہا طرح بیسے میرے دو ہزاروں استاز ہیں لیکن یہ جواب میں نے انہی حدیث سے پڑھا ہے جو آپ سے پڑھی ہیں آپ پڑھانے والے حیران ہیں کہ میں ساری عمر مدر گئی ہے یہ حدیثیں پڑھاتے ہوئے اور ابو حنیفہ میرے پڑھائے ہوئے سے خود بخود جان گئے جذب کرنا زمین کا اور اس کے ساتھ کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ دوسرے لکھتے بھی ہیں پھکاتے بھی ہیں تم چھوٹ کر کے بیٹھے رہتے ہو تو جب آگے اس میں غور فکر بھی کہتے تھے تو امام آزام ابو حنیفہ نے کہا مجھے اگر اجازت دو تو آج تمہاری کناس میں آئے ہوئے مجھے سو دن ہو گئے ہیں تو جو سو دنوں میں آپ نے پڑھایا ہے میں ابھی سناتا ہوں ہر لفظ حدیث کا ہر سنت حدیث کی اجازت میری سو دن کا پڑھا ہوا امام آزام نے سبانی سنایا تو امام آمش نے یہ تاریخ کی جمعہ بولا ہستو کہا ابو حنیفہ ابو حنیفہ اب بس کرتو میں سمجھتا تھا کہ تم بیٹھے دہتے ہو تم تو لفظ یاد کرتے ہو اس میں تدبر بھی کرتے تھے اور تاریخ میں لگنا یہ تھا یا ماشر فقہا انت مل اتبا و نحن السیاہ دیلا سیاہ دیلا یہ جو تاتے ہو نا تم سعودی عرب میں سیدلیا لکھا ہوتا ہے دعا خانا میں نے کہا سٹو نحن السیاہ دیلا کہا اے فقی لوگوں تم مہر سرجل ہو اور ہم محدث لوگ تو صرف پنساری کے لئے ہم ہیں پنساری پنساری جڑی پوٹنوں کی حفاظت ضرور کرتا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ حرید اور ملٹھی کو ملا کے برائے تو ماجون کس بیماری کی بنتی ہے ہمیں پنساری کو یہ پتہ نہیں کہ وہ بیماری کی تشکیش کیسے ہوگی دوائی بڑھے گئی کیسے اس دماغنا طریقہ کیا ہے یہ طریقہ کو پتہ ہے کہ ہم ساری عمر گزر گئی حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے لیکن جواب مجھے نہیں آیا جواب تجھے آیا اور کہا ابو حنیفہ کہ تم صرف مہر طبی بھی نہیں ہو تمہارے پاس سطور بھی بہت بنا ہے حدیثوں کا اب اس مثال سے ہی آپ سمجھ لیں اگر کسی معاشرے میں پنساری برس کے لکھنے شروع کر دیں پنساری میڈیکل سطور والے ہی ایم پی بی ایس کی سیٹس میں مہتا ہے کہ ایم پی بی ایس کیا ہوتا ہے ہم سب کو جانتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے پاکستان کے ایسا بلک جہاں لا قانونیت ہر طرف ہے یہ قانون اسے فکر لے گا کہ تمہارا کام کیوں نہیں تھا بڑا مندہ مر گیا ہے تم نے اس کا جاتا تھا تم متاتل ہو تم بیماری کو جانتے نہیں تمہیں تشخیص کا پتہ نہیں تمہیں علاج کی خبر نہیں اور تمہیں دعائی استعمال کرانے کا طریقہ ملوم نہیں تم نے ایسا کیوں کیا تو میرے بھائیوں جس دیس میں پنساری اور سٹور کی پر نسخیں لکھیں تو امواد زیادہ ہو جاتی ہیں یاد رکھو جس معاشرے میں انپڑ اور غیر مکمل چھوٹی چھوٹی سٹور کی دکانیں رکھنے والے ابو حلیفہ کو چھوڑ کر نسخیں لکھنا شروع کرنے پھر وہاں بھی ہدایت ختم ہو جاتی ہے لوگ تمہاں ہو جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں اس سٹور کی پر کو کہ اس دعائی کے لحاظ سے نمج کیا کہہ رہی ہے دعائی گرم ہے تر ہے سرد ہے کچھ کہے ناشتے سے پہلے دینی ہے باد میں دینی ہے دودھ کے ساتھ دینی ہے دودھ کے بغیر دینی ہے صرف پنساری ہونا تو کافی نہیں آگے یہ سب کچھ ضروری ہے تو لہٰذا غیر مکملتیت معاشرے میں ایمانی موت کے سوطا کر کہ جو دعائی دار ہیں ہم تقرید نہیں کریں گے ہم خود بیان کریں گے خود بیان کریں گے خود بیان کریں گے ان کے بڑے تو خود بیان نہ کریں گے یہ میرے پاس جو فتاوہ ہے میں اسی فی ست فتوے ان کی کتابوں سے فور بھی جار سکتا ہوں کہ جب وہاں مسئلہ پوچھا گیا ان کے بڑوں نے نہ قرآن پیش کیا نہ حدیث پیش کی پیش کیا تو ابو حنیفہ کا فرمان پیش کیا ان کے شاگندوں کا تاسی خان کا فتاوہ تاتار خانیہ کا یہ ساری ہماری کتابوں کو کہا کی ان سے مسئلہ لے کر لکھا یہ جو امامت کی تنخواہ ہے تدریس کی تنخواہ ہے ازان دینے والے کی تنخواہ ہے یہ فتاوہ میرے پاس موجود ہے اس کے اندر ان کی تنخواہیں اگر حلال ہوئی ہیں تو فکہ ہنفی کے لئے یہ حلال ہوئی ہے فکہ ہنفی کے لئے یہ یہ تو اپنی تقریر خطبہ جمعہ کی تنخواہ کے مسئلے پر بھی موجود تھے کہ ابو حنیفہ کے منگر خانے والا کوئی بندہ ملے ہمیں ہماری تنخواہیں تو حلال کرتے ہیں یہ نام لکھے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ تقریر شرق ہے جن کو کہتے ہیں کہ یہ حلال کیا ہوتی ہے یہ صفحہ نمبر دو سو ساب دو سو آٹ دو سو نو دو سو دس دو سو گیارہ ان سارے صفحوں پر یہ حوادہ میں لکھے کہ انہوں نے ہمارے ہم کہا کہ کتابوں کا سارا لے کر کہا کہ تنخواہ لے لو کوئی بات نہیں کیونکہ فتا فکانفی میں یہ لکھا ہوا ہے فکانفی میں یہ لکھا ہوا ہے تو کم بل کم یہ ہم سے جھگر میں سے پہلے اپنی تنخواہ ہوتا تو کوئی بندو بس کر لے ان سے پوچھا گیا کہ اگر نیچے دھکانے ہوں اوپر مسجد ہو تو شریح حکم کیا ہے جو کہتے ہیں ہم ہر بات قرآن سے بتاتے ہیں تو کوئی آیت پڑھ دے کہتے ہیں ہم ہر بات بخاری سے بتاتے ہیں تو کوئی آیت پڑھ دے یہ فتاوہ میں لکھا کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ فتاوہ کا زرخان میں لکھا ہے تہابی میں لکھا ہے فتاوہ شامی میں لکھا ہے یہ کہ کوئے میں گیرے دگر جائے تو پانی کا کیا ہوگا ہے یہ تو اس پانی کا مسئلہ آپ نے گھر سے بھی بیانت کر سکے امام ابو حنیفہ کے شنگیتوں کی پکائی گی روٹی کھا کے یہ گزار جاتے ہیں اور بات یہ کرتے ہیں کہ فقہ کیا ہوتی ہے یہ پوری لسٹ میں لکھتے ہیں آج میں آشف پچیس سال پہ کہ غیر مکلدین فقہ حلفی کے دوازے پر وہ جنب والا میں میں نے بیان کر کے دعوت دیجی پچیس سال میں ان کی آگے اونچی آواز بھی نہیں سنی یہ کہیں کہ نہیں 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 اسے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ ہوا ہے صرف یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں اور گیت کھاتے ہیں یہ چھپ کے کھاتے ہیں اور سامنے فتوے رگاتے ہیں لیکن یہ کوئی سانیت ہو نہیں اب دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو استعلان کیا اس کا انداز اب باتنبی ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا فتاوہ رزبیہ شریف میں حضرت امام محمد رضاقہ فاضل برہبی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا سا چٹکہ لگا رہا یہ چٹ نمبر دس ہے صفحہ نمبر ایک سو ننانمی ہے امام بخارے کی ہمارے امام ہیں یہ کل کی رات پر سوکی کتنے جگہ آپ نے ختم بخاری میں امام بخاری کی بخاری سے یہ ثابت کر چکا ہوتا کہ عقیدے میں جو ان کی رائے اور سوچتی ہم اس کے وارث ہے باقی ہم بدی ہنفی شافی ہنفی مالکی فروع اختلاف ان کا مسائل میں ہے عقائد میں نہیں عقیدے میں سب سننی ہیں اب یہاں امام بخاری کو ہم بڑا مانتے ہیں مگر امام احمد عزا بری بھی کہنے لگے سنو یہ جو امام بخاری ہیں ان کے استاذ ہیں امام احمد بن حمبر اور ان کے استاذ ہیں امام شافی اور امام شافی کے استاذ ہیں امام محمد اور امام محمد کے استاذ ہیں امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف کے استاذ ہے امام ابو حریفہ پڑھ پتے سے بھی نیچے جا کے وہ شرگرد ہیں امام ابو حنیفہ انہیں امام کم قبلے میں آ رہے وہ امام احمد بن حمد کے شاگر امام احمد بن حمد امام شافی کے شاگر امام شافی امام محمد کے شاگر امام محمد امام ابو یوزم کے شاگر اور ان سارے اماموں کے امام کو امام آزم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے اللہ علیہ تنبیر اللہ علیہ رسال اللہ علیہ رسال اللہ علیہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی ان لوگوں نے جب یہ کہا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ کو تو صرف سترہ حدیثیں آتی ہیں تو حضرت مرشدد الفیسانی نے بکتوبار سریف میں ان کی حقیقت کو بیان کیا اور یہ بندے جو زمانے کے ہزاروں لاکھوں اماموں کے امام کے بارے میں کہتے ہیں انہیں صرف سترہ کی سجیاتھیں فرمانے لگے اصل ان کا روگ یہ ہے چون آن کرمے کے در سنگے نہاں زمین و آسمان ہو ہماز یہ وہ مجدد الفیسانی ہیں جن کو نظیر تندیوی سیدو طائفہ کہتا کہ سینکروں ہزاروں وحیوں میں پیش با مجدد الفیسانی مجدد الفیسانی کہتے ہیں یہ جو امام اللہ حریف آن امتلال کے بارے میں کہتے ہیں اصل میں ان کی مجبوری یہ ہے کہ اس کیلے کی طرح ہے جو کسی پتھر میں بند ہو وہ سمجھتا ہے یہی زمین ہے یہی آسمان پتھر سے بہر نگرے تو پتا چلے کہ آسمان تو بڑا اچھا ہے وہ اندر ہے پتھر کے اسے جب ہی سمجھتا اسے آسمان سمجھتا ہے اس کا ویجے نہیں کہ وہ ابو حریفہ کی بات کرے وہ کہیں پتھر توڑ کے پہر لکھلے تو پتا چلے کہ ابو حریفہ کس آسمان کو کہا جاتا ہے اس واسطے چہالت کا نام ہے غیر مقلبیت ہم پڑھیں گیارہ سال ہم پڑھیں تیرہ سال تب جا کے ہمیں ڈکری ملے کہ یہ بندہ دین پڑھ گیا ہے اور پھر آگے اس دار کہیں ابھی تم نے آپ کو پڑھا بھر ماننا ابھی تم نے تار بھی نہیں ماننا آپ کو اور اب میرد کرنی ہے لیکن ان لوگوں کے ہاں اتنا چھت بندہ حالی مانتا ہے آپ پھر رہت ہیں اب میں کہتا ہوں مجھ جیسے کرو دادا کرنے پس حجویری کے ان کے آسمان کو چھو بھی نہیں سکتے اور ابو دادا کرنے پس ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں نے جنت کی کشمو پائی ہے تو ابو حنیفہ کی امامت میں پائی ہے ابو حنیفہ تو ابھی تابی آگے سے آبا اور ان لوگوں کے مدارس میں جو پڑھا جاتا اس میں یہ ہے اس سے چھوٹی ہیں دو کتابیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہ دونوں پڑھ جائے علم میں سیابا کے برابر ہو جاتا اور کہا صرف برابر نہیں بڑھ جاتا اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو سیابا سے بڑے ہو وہ ابو دیکھ بادری کر رہا جو این کا خاص ہے وہی تو اس رمان اس کی نمی ماجہ کی جو اس نے ترجمہ اور تشریح کی جنگ نمبر دو اس میں صفحہ نمبر دو سو پچھتر دو سو ستا بن جملہ سن پھر جو کوئی نیل مران اور تلخیص ایک کتاب نیل دوسری دو اتنی دن کتابیں پڑھ لے کو خروب یاد کر لے وہ کتاب اور سنت سے بخور بھی واقع ہو سکتا ہے اور اس کا علم ان صحابہ کے برابر پہنچ جاتا ہے صحابہ کے برابر پہنچ جاتا ہے آگے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے جنہیں ایسی علم کی دفاعی نہیں ہو کہ پندر کچھ نہیں اور پڑھے ہوئے صحابہ سے آج ان لوگوں کا روگ چاہدت ہے انہیں کیا خبر کی علم کیا ہوتا ہے وہ شکست خردہ شاہی جو پناہ ہو کرگسوں میں وہ شاہی جو کرگسوں میں پڑھے اس کی بھی خدم آری آتی ہے اور جو ہوئی کرگس اور کرگسوں میں ہو وہ ابو علیفہ جیسے شعباز کی پرواز کی سحابہ تو وہ سحابہ ہے ہم کروڑ کتاب کی پڑھ میں ہمیں گو کچھ نہیں آتا جو سحابہ کو سنکار کے چیرے کی ایک تجلی سے آجاتا تھا یہ اصل میں سنتحا ہے اب دیکھو ہم داتا صاحب کے لہاب سے بات کرتے ہوئے آج اس کانفرنس کی گفتگو قتم کرتے ہیں جو سنا ہے یہ یاد کرنا آگے پہنچانا ہے یہ اکشک حاجوب شریف اصل فارسی جو حضرت داتا گنج بکش لگ لگے فارسی زبان میں اور عربی زبان میں لکھی کچھ حصہ عربی میں زیادہ فارسی اب اس کا تجمہ ملتا ہے اس کے اندر داتا صاحب حضرت نے امام عاظم حنیف کا زبان اور یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہو کہ ہمارے پورے لاہور کی حاضری داتا صاحب نے دروار رسالت میں لگوائی ہے یہ فارسی نسکہ تو ہے اس اس سفہ نمبر ایک سو لیت ہے امام سیدنا داتا گنج بخش تجویری ملنگوں کے نہیں ولیوں کے امام وہ دھوئے کے گھوٹے ان چہروں کے نہیں ان کے ستار کے امام حضرت داتا گنج بخش عویری رحمت اللہ رہ لکھتے ہیں بش بھودم میں من کے شام میں تھا بر روضہ پیران معزنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفت دم میں سیدنا پیران روضہ پہ مراقبہ کر آ آج جگڑا کرتے ہیں کہتے ہیں تم روض چاہتے ہو ناتا ساتھ کی قبر پہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر پہ آ تو میں کہتا انہوں نے کہنا نہیں تھا انہوں نے خود بڑوں کی قبروں پہ جا کے بتانا تھا کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس گئے ہیں اگر مجھے مانتے ہو تو تم نے بھی اپنے بڑوں کے پاس آنا ہے بڑوں کہا کہاں سے چلے شام حضرت بھلال رضی اللہ تعلان ہو کہ مزار شریف پر کہتے ہیں میری آنچ لگی خدرہ و مکہ تھی دم تھا میں شام میں لیکن خواب میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اندر خواب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ آئے کہ مکہ مکرمہ میں جو باپ بنی شہبہ ہے یہ جس سائد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلام کی ولادت کا گھر ہے ابھی بھی وہ مکتبے کی شکل میں یہ سات وارش ابھی تارے کی سائد پر ابھی بنی شہبہ موجود ہے تو باپ بنی شہبہ سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم مکہ وکرمہ میں کعبہ میں حرب میں تشریف لے آئے داتا صاحب کہتے ہیں سلطہ یہ پیرے رہ پیرے رہ در کنار گریفتہ چنانکہ اطفال رہ گیل کہ بندہ بڑا تھا حرصی میں پیر کہتے بڑے کو پیرے رہ در کنار گریفتہ کہ ایک سفید داری والے بندے کو اللہ کے رسول علیہ سلام نے شو اٹھایا ہوتا ہے جیسے بچوں کو پیار سے اٹھایا جاتا ہے چنانکہ اطفال رہ گیل جیسے بچوں کو اٹھا دے چھتا میں ایسے ایک سفید داری والے مذر کو اٹھایا ہوا رہا ہے بشرف کا دی بڑے پیار کے سامنے دیکھنے والے کو لگ رہا تھا کہ سرکار یوں پیار کر رہا جیسے بچوں سے پیار کیا رہا گیا رہا کہتے کہتے ہیں من پیش بین افت میں سامنے چلا گیا خام کے اندر ہی میں جب دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے صلی اللہ صلی اللہ سامنے چلا گیا اور میں نے اس کے پاؤں کی پشت پر بوس دیا اس میں دونوں اعتماد ہے یا تو سرور کائنا صلی اللہ سلام کے قدم مبارک یا جو بزرگ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے قدم کی پشت پر میں نے بوس دیا واندر تاجب آپ بودم بودم آر پی کی میں سرکار کے سامنے بڑا سوال بن اس حیرت میں گم تھا کہ یہ بزرگ ہے کو اتنا مرتبہ اتنا مقا اندہ کے رسول نے ان کو اٹھایا ہونا ہے اور اتنا پیار سے فرما رہے ہے کہتے ہیں میں نے ابھی پوچھا نہیں لیکن جن کے سامنے تھا وہ دلوں کے راز بھی جانتے ہیں یہ ہیں سنیوں کے داتا کتے بڑھ کہتے ہیں جس وقت میں تجم میں تھا پر حکم کے اجاز پر باطنوں اندیشہ ایمن مشرف شد شکار میرے دن کی بات سمجھ گئے کہ علی حجویری حیران ہے کہ میں نے اس بزرگ کو بچوں کی طرح کیوں اٹھا ہوں اور جان نہ چاہتا ہے یہ کون سی 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 ہیں ان کا درجہ کیا ہے داتا صاحب کہتے ہیں کہ رسول باق صلی اللہ علیہ 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 شکار شکار نے فرما یہ امام دوست وہ اہل تیار دو ابو حدیفہ علی حجویری یہ تیرا امام اور تیرے لاہور والوں کا امام ابو حدیفہ ہے یہ امام دوست یہ تمہارا امام یہ جن کو میں اٹھا رکھا ہے یہ تمہارے امام اور صرف تمہارے نہیں اہلے دیارے تو جہاں تم نے دیرا لگایا ہے لاہور میں اس پورے علیہ برسویر میں بیام جانفیت نہیں فرما ان سارے انعقوں کا امام کون یعنی ابو حنیفہ فرما کہ یہ ابو حنیفہ ہے جن کو میں نے اس پیار سے اٹھا رکھا ہے عالم جس ضرور ہے مگر جس عالم کو تاہیدار خجم ربوت نے اٹھا رکھا ہو اس عالم کی فقاحت کی کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جن کے لیے آج ہم یہ بزن سجا کے بیٹھے ہیں یہ مقصر سا سبق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اسے پکاؤ آگے پہنچاؤ ایک بھی بھٹکا ہوا انسان اگر رہے راست پہ آگیا تو پوری دنیا کے سجد سے بڑا سواب ملے گا اور میرے بیان کردہ کسی جملے پر دے اللہ کے فضل سے جواب دینے کے لئے انشاءاللہ طیار بیٹھا ہو اللہ تعالی ہم سب کا حمی ناثر ہو باقی تعوی الحمد اللہ رب العالمين